بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملاقبت المتقین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمسلیم واللہ تعالیٰ قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہی علی الناس حج و بیت من استطاع الیہ سبیلا صدقاللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتا میل لسان یبقہ ہو قولی ان اللہ وملائکتہ یسلونا على النبج یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ ملکہ پڑھئے صلاة والسلام زیادہ موٹی ہے باری کریں بیس کم کریں ملکہ پڑھئے صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ کا واسخابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا سیدیہ رحمت اللہ عالمین وعلیٰ علیہ کا واسخابکہ یا سیدیہ خاتم اللہ الحمدللہ یہ ہماری صلانہ مجلس سے یوم حج ہے جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناوں کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناوں کیا سامنے چراغ اپنا سرج کے دکھاؤں آج نوزل حج ہے اور آج کے دن کی عظمت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے ایک ایسی خوش نصیبی ہمیں آج ملی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے کھل کے آئے اور مجھے بھی اس کا اندازہ ہو اور آپ کو بھی ہو کہ ہم کس قدر برکت سمیٹ رہے ہیں آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے نوزل آج ہے ٹھیک ہے کل نوزل حج وہاں ہو گئی ہے لیکن ہماری آج ہے جہاں جو تاریخ ہوتی ہے برکتیں اسی طرح اترتی ہیں ہمارا حج آج ہو رہا ہے اور نوزل حج کا دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں نوزل حج سے بڑا دن کوئی نہیں ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت ہم درس قرآن کے لئے اور اللہ کے ذکر کے لئے کٹھے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھ سے کروڑوں عربوں خربوں میری زمینیں چاہے دا دیں میری کوٹھییں کاریں بنگلے وہ سب لے لو اور مجھے اس وقت میں اللہ کے ذکر کی توفیق دے دو تو یہ بڑا سستہ سودا ہوگا یہ بہت سستہ ہوگا کہ سارا کچھ دے کر آج کے دن میں ذکر خدا کی توفیق مل جائے آج کا دن ہو یومِ عرفہ ہو اور اللہ کا ذکر ہو درس قرآن ہو نیکی کی باتیں ہو اس سے خوبصورت توفیق زندگی میں نہیں مل سکتی یقیناً شبِ برات بڑی برکت والی ہوتی ہے یقیناً شبِ قدر نے بڑی رحمت پائی ہے اور بھی اللہ کے بڑے خوبصورت دن اور راتے ہیں لیکن یہ جو مجھے آپ کو آج دن ملا ہے عرفہ کا دن نوز الحج کا دن حضور کی حدیث کے مطابق اس سے بڑا کوئی دن نہیں تو درہ سنبھال کے ہم نے تو دعوت بہت دی تھی لیکن خوشی ہے کہ اللہ نے انہیں بیجا جنہیں اللہ نے بیجا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں یہ برکتیں یہ رحمتیں لینے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اتنے سستے نہیں ہیں اللہ کے کاروبار اللہ کے کاروبار اتنے آسان نہیں ہیں یہ سب کچھ لینے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو آج کے دن کی عظمت اور برکت کتنی ہے ذرا اس سے بھی اندازہ کر لیجئے آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ یومِ عرفہ کا دن جس کو ملا اور وہ میدانِ عرفات میں بھی پہنچ گیا میدانِ عرفات میں پہنچا عرفے کے دن پہنچا نوز الحج کو پہنچا اور اگر اس نے یہ سوچا کہ وہ شاید بخشا نہیں گیا تو یہ بھی اس نے گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا یہ گناہ ہے کہ تم نے عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں پہنچ کر یہ کیوں سوچا کہ تم معاف نہیں کیے گئے اللہ نے تمہیں بخش دی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا یہ عرفہ کا دن ہے یہ نوز الحج ہے عرفات کا میدان ہے چلو ہم غریب بے بس مجبور جا تو نہیں سکے یہ ہماری بدنصیبی ہے اور ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں حج کو بالکل آخر پہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو بالکل ایک ایسی ایکٹیوٹی سمجھتے ہیں کہ جب زندگی کے آخری ایام آ جاتے ہیں جب سب جگہوں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جسم اور روح بھی تنگ ہو جاتی ہے صحت بھی اجازت نہیں دیتی ہے اس وقت حج کا حیال آتا ہے یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کوئی نہیں آکار اسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو اس کو اللہ نے جانے آنے کا کرایا دیا ہے اس کے گھر میں چالیس دن کا راشن ہے اور وہ صحت مند بھی ہے سفر کر سکتا ہے تو فرمایا اگر وہ نہیں جاتا حج کرنے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر ہماری طرف سے وہ فارغ ہو گیا ہے اس کو کہہ دو کہ اب یودی ہو جا یا عیسائی ہو جا اب ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تُو ہماری پرواہ نہیں کرتا کہ تیرے پاس اسباب موجود ہیں تیرے پاس صحت موجود ہے مال موجود ہے اور تُو جی میں پہلے بچیوں کی شادیاں کر لوں جی میں پہلے جو ہے وہ کاروبار سیدھا کر لوں میں ذرا گھر بنا لوں یہ سارا کچھ بات میں بھی ہو سکتا ہے حج کے دن ہی کتنے ہیں اگر غور کرو تو تین دنوں میں حج ہوتا ہے آٹھ نو اور دس ذو الحج یہ تین دن حج کے ہیں باقی دن تو زیارتوں کے ہیں بولو باقی دن تو زیارتوں کے ہیں اب تُو رب کے لئے تین دن نہیں نکال سکتا تو تُو چاہتا ہے کہ تیرا رب تیرے لئے ساری زدگی کی نعمتیں کٹھی کرے تو یہ فضول سوچ ہے اسی لئے فرمایا کہ تُو یہودی ہو کے مر یا عیسائی ہو کے مر اب ہمیں تیری فرواہ نہیں کہ تیرے پاس سب کچھ تھا تو اللہ توفیق دے آمین کہو ساری کہو آمین اللہ توفیق دے اور اس سوچ کو زندگی میں رکو اپنے خامدوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی جائدادوں کو اس طرح سے سنبھالو کہ تمہارا حج ہو جائے اس کو پیچھے نہ کرو لنگر آن نہ کرو کیونکہ وہاں حالات بہت سخت ہو چکے ہیں حرم بہت بڑا ہو گیا ہے اور وہاں جن لوگوں کی صحت نہیں ہوتی وہ موت سے بتر ہوتی ہیں وہ تو کہتے ہیں کسے لمحے سانو واپس لے جاؤ خدا دا ناجے حاجنی سے کر سکے ہیں اتنا سخت معاملہ ہو گیا ہے اور وہاں جا کے جس طرح چکھیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کی جو آخری عمر میں وہاں پہنچتے ہیں لیکن چلیں اللہ کا کرم ہے جس کو اللہ لے جائے مزہ تو تب ہے انسان کے اندر بجلی کی طرح چمکتی ہوئی انرجی ہو اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے نور ہو اس کے کانوں میں بہترین سننے کی صلاحیت ہو اس کی ٹانگیں مضبوط ہو اس کی کمر میں قوت ہو اس کو سوچنے سمجھنے کی عالی صلاحیت نصیب ہو تب وہ جا کے مدینہ اور مکہ دیکھ کے آئے مزہ آجائے کیا بات ہے ایسی حالت میں جانا بھاگنے کی قوت موجود ہے بیٹھنے کی قوت موجود ہے لیٹنے کی قوت ہے اور کچھ کرنا ہے حج جرح جا کے کعبہ تو نہیں دیکھنا وہ تو شدید محنت اور مشکت کرنا شدید مشکت ہے اسی لئے اکر اسلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور صحیح کیا کوئی غلطی نہیں کی وہ اب ایسی ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوگا اس لئے کہ اتنا رگڑ ہے اللہ نے اس کو اتنی رگڑی رگڑا دیا گیا اس کو اس قدر اس کی چھل لائی گئی ہے کہ اب وہ ایسی ہو گیا جیسے نیا بچہ ہے اس قدر اس کا مرمت کے ساتھ چالیس دن اس کے پسینے اور دور اور تھکاوٹ اور بخار اور بھوک اور پیاس کی شدت جو اس نے برداشت کی ہے اور جو دھکے اسے پڑے ہیں اور جو لوگوں کی اس نے پتانے اور مینے سنے اور وہ جو عرفات کی دن کی گرمی برداشت کی ہے وہ جو پتھروں پہ چل چل کے اس نے اپنے پاؤں زخمی کر لیے ہیں اتنا اس کو چھلا گیا ہے کہ اب وہ نئے بچے کی طرح ملے ہیں تو اسی لئے ہے کہ انسان کو حج اس قدر مشکت میں ڈال دیتا ہے اس سے زیادہ مشکت کی کوئی عبادت نہیں ہے اللہ لہذا توفیقِ دعا یہی کرو کہ اللہ ہمیں صحت میں حاج کی طرف لے انشاءاللہ کہو صحت میں جوانی میں حاج کی سعادتیں دے دے آج ہماری ممانے خصوصی محترمہ مسررت فاروقی صاحب میں تین حاج کر چکی ہیں ماشاءاللہ اللہ اور برکر دے تو کئی عمرے کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس دن یہی بات کر رہی تھی کہ یہ صاحب آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ جوانی کا ہی حاج ہے بلکہ لوگوں نے کہا بڑا اچھا جملہ عمرہ جوانی کا اور حاج نو جوانی کا عمرہ جوانی کا ہے اور حاج بولو نو جوانی کا ہے ذرا تمہاری عمر آگے نکلی پھر چھوڑ دو باتیں ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو بتاتے ہیں کہ حضرت وہاں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ چلتے ہیں نا پیدل رستہ تیک کرنا ہوتا ہے منہ مزدلفہ کی طرف اور پھر وہاں لاکھوں حاجیوں کا اجتماع ہے لوگوں کا سمندر ہے وہاں واشروم جانا سمجھو چار گھنٹے پار چار گھنٹے گئے آپ کے تین گھنٹے واشروم میں لگ جانے ہیں بھئی وہاں تو ایک دو لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ پھر جو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے معاملات صحت والے نہیں ہوتے وہاں پھر کہتے ہیں خدا دن آجے ابھی ٹکٹ کے پیسے ڈبل لے لو منہوں پاکستان چھڑنا کوئی ضرورت نہیں کابیدی منہوں کوئی ضرورت نہیں عرفات کی لے جاؤں مجھے کسی طریقے اور پھر گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تنگ آ جاتے ہیں اتنی رشت دیکھ کر عادت تو ہوتی نہیں یہاں تھنڈے پنکھوں کے نیچے بیٹھنا آرام سے صوفوں پہ نماز پڑھنا وے تین تھنڈے تھنڈے مسلوں پہ سجدے کرنا وہاں پہ تو نہیں نا آپ کے لئے ہر وقت یہ چیزیں موجود وہاں پہ تو مشکت ہی مشتفہ ہی سفر ہے تو شروع میں بڑا دن پانس سات دن تصمیعہ پڑھیں گے ہاں ہاں ہم مکہ آئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادیں دیں گے ماتھے چونیں گے سات اٹھ دن کے بعد ساری تصمیعہ ختم سارے نفل بھی ختم پھر گالیاں شروع پھر ایک ایک دھکے کے اوپر سو سو گالیاں شروع ہو جائیں گی کیونکہ عادت کوئی نہیں مشکت برداشت کرنے کی ہماری قوم میں کوئی عادت نہیں انہیں ذرا آپ گرمی دیں ان کی ساری اسلام کی روح باہر نکل آئے گی گرمی سے ان کو ذرا آپ زیادہ ذرا تنگی دیں بس ختم ہو جائے گا تو حج جو ہے وہ سر سے پاؤں تک مشکت کا نام اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی لے جائیں انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے بہت بڑی سعادت ہے پھر فرمایا کہ حاجی جو ہے جب یہ حاج کرتا ہے قابے کو چھوٹا ہے قابے کے ساتھ لپٹتا ہے تو اللہ قیامت کے دن قابے کو انسانی شکل دے گا انسان کا چہرہ دے گا اللہ قابے کو انسانی روح دے گا اور یہ قابہ اسے پہچان لے گا جو اس کے قریب آیا اسے پہچان لے گا اور جب قابہ جنت کی طرف روانہ ہوگا تو وہ لوگ جو قابے کے ساتھ لپٹتے رہے ہوں گے قابہ انہیں بھی پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے تو لہذا بڑی برکت ہے بڑی رحمت ہے اور اللہ نے جس شہر کو اپنا گھر عطا کیا ہے اس شہر کی عظمتیں بے شمار ہیں اللہ حکر لہذا حج بزاتے خود ایک بڑی عالی عبادت آج ہمارے پاس وہاں جانے کے لئے ابھی اس باب نہیں ہے لیکن اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ بولو نیتوں کو دیکھتا ہے یہ بہت بڑا اصول ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آقا الاسلام کی ایک ایسی حدیث ہے جو حضور کی پانچ لاکھ حدیثوں پر بھاری ہے آپ کی پانچ لاکھ حدیثیں ہیں اور ان میں یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں یہ تمام حدیثوں پر بھاری ہے اور بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی تو یہ ایک حدیث ہی کافی تھی سننا چاہتی ہو بولو ہاتھ اٹھاؤ کتنی قیمتی حدیث ہے کہ ایک ہی حدیث کافی ہے اگر پانچ لاکھ حدیثیں نہ بھی ہوتی وہ حدیث کیا ہے فرمایا اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر تم جیسی نیت کرو گے اللہ اسی طرح کا عجب دے گا تو میں عرض کروں آپ سے اس وقت ہم بیٹھے ہیں حج کے ذکر میں صبح سے میں ابھی مسلسل سوچنا ہوں ابھی اندر قرآن شکران پاک پڑھ رہا تھا مسلسل سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی مجلیس اتنا بڑا موقع حج کا تو تیرے نبی نے مولا یہ بھی فرما دیا کہ جیسی نیت ویسا عجب تو ہم بیٹھے ہیں ذکر حج میں اسی مقام کی ابھی باتیں کرنے لگے ہیں وہاں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم زبان سے باتیں کر رہے ہیں ہم زبان سے کر رہے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرق تو کوئی خاص نہیں ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت قابل کو عرفات کو مقام ابراہیم کو حجر اسود کو تواف کو وہ دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہم تصور سے سوچ رہے ہیں ہمارے تصور اس طرف چل رہے ہیں ہمارے تصور اس طرف کو گئے ہوئے ہیں اور ہم تصور میں وہ چیز دیکھ رہے ہیں اللہ تو بزرگوں نے فرمایا اللہ اتنا کنجوس نہیں ہے اللہ اتنا کنجوس نہیں وہ بڑا برکتوں والا ہے ملکہ کہو سبحانہ وہ بڑی رحمتوں والا ہے وہ بڑے کرم والا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے بندے کیا نیت لے کے بیٹھے ہیں ان کے اندر چل کیا رہا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں ان کی سوچ کیسی ہے ان کے اندر رغبت کیسی ہے بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ وہاں ہیں لیکن ان کے دل وہاں نہیں ہے سچ کہتاو وہاں ہیں لیکن دل وہاں نہیں ہے اور بے شمار ایسے ہیں جو یہاں ہیں لیکن دل وہاں ہے سوچیں وہاں ہیں ان کے اندر تڑپ ہے اس شہر کی ان کے اندر فکر ہے حج کی ان کے اندر سوچ ہے ایسی مجلسیں کیوں کی جاتی ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں ہم بھی گھر میں آرام سے بیٹھ سکتے تھے ہم ٹی وی لگا لیتے میمان آرہے ہیں کالید ہے یاشی کرتے ہیں ہم بھی کچھ کپڑے سلائی کرتے ہیں ہم بھی کوئی اپنے جو ہے وہ گھر میں خوبصورت مٹن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں میمان آرہے کالید ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ آج حج ہو رہا ہے آج حج ہو رہا ہے ہم چھوڑ کے سارا کچھ حج کے لیے آئے تو وہ کتنا غفور الرحیم ہے جس طرح میں کیا عرض کروں کہ اللہ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے جس کو فضل دینا چاہتا ہے اس کے دل کو صحیح سوچ اور فکر عطا کروے کریں اس کے دل کو فکر ہوتی ہے سوچ پیدا ہو جاتی ہے یہ دین کی اندر سے ایک تڑپ ہوتی ہے یہ دین کا ایک اندر سے مزا ہوتا ہے جو جس کو لگ جائے نا جدو ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے پھر عجب بہارہ آئیاں نے جدو ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے پھر عجب بہارہ آئیاں نے سب میل کچیل کھروچی گئی ہویاں ماندیاں خوب صفائیاں نے من پچھدے یار سجن رل کے اے نگتاں کی تھو پائیاں نے میں ہاتھ بن کے عرض کرینا ہاں اے میرے ربدیاں بے پروائیاں ہیں سگ سجن حضور دی آل دہاں چھڑی تھوڑنا کوئی سائیاں نے یہ تو جب دل میں جوٹ لگتی ہے نا تو اس وقت دین کے ان رنگوں کا مزا آتا ہے پھر آپ دور بھی ہوں تو مزا لیتے ہیں پھر آپ فاصلے پہ بھی ہوں تو کرم اور رحمت آپ کے اندر آتا ہے کیونکہ آپ دین کا اندر سے شوق رکھتے ہیں کڑوں دین کا شوق رکھتے ہیں اللہ آپ کو کوئی اور غرض نہیں ہے صرف اس لیے کہ میرے رب کا دین ہے آج آج یومِ عرفہ ہے حضور اسلام کی خدیث ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عرفہ کا دین آتا ہے تو شیطان روتا اور پیٹتا اور چلاتا اور چیختا ہے اپنے سر پہ ہاک ڈالتا ہے مٹی ڈالتا ہے روتا ہے پوچھا جاتا ہے کیوں روتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ رب اتنی رحمتیں اتار رہا ہے اتنی رحمتیں اتار رہا ہے کہ پورے سال میں اتنی رحمت نہیں اتری جتنی آج کے دن اتر گئی ہے میری محنت ضائع ہو گئی میں نے پورا سال انہیں برائیوں میں گناہوں میں لگایا تھا میں نے انہیں سے بڑے بڑے جرم کروائے لیکن آج اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ نے بخش دیا ہے اللہ نے اپنے کرم کے خزانے کھول دیئے اس لیے چیخ رہا ہوں میری محنت ضائع ہو گئی آج کے دن کی حضمتیں اور برکتیں جان نہیں سکتے لوگ ان سے پوچھو پوچھو نا نو جنہ پیتی ہے فیرونہ نال کی بیتی ہے جنہ عدوچ کاری توڑ دیتی جہیں نیتی جہیں نال نیتی یہ تو ان سے پوچھو جن کو اللہ نے یہ جوت لگائی ہے اللہ جب دین اندر سے انسان اپنا لیتا ہے ابھی جو ہے وہ میں حاضر تھا اپنے پروفیسر حضرات کے ساتھ ہمارا ٹور گیا ہوا تھا ٹور جاتا رہتا ہے ہمارا ہر ساتھ کیا ٹور پہ جانا ہے یا کیا وہاں جا کے ہم نے کوئی عیش کرنی ہوتی ہے یہ بھی ایک حضور کی سنت ادا کرنے کا طریقہ ہے قرآن کا حکم بھی ہے سیرو فی الارض زمین پہ سیر کرو جاؤ دیکھو زمین پہ ہم نے کتنے کتنے خوبصورت اپنے نمونے رکھے ہوئے یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ملو تمہیں اندازہ ہو اللہ نے کیسے کیسے خوبصورت لوگ پیدا کیے کتنے کتنے اچھے لوگ ہیں دنیا میں جاؤ دیکھو انہیں اس نیت سے چلے جاتے ہیں تو ابھی وہاں گئے ہوئے تھے تو جیل سیف الملوک کی طرف ہم روانہ ہوئے تو میں نے ساتھیوں سے کہا محترم بات یہ ہے کہ سیف الملوک تو ہم دیکھی لیں گے بڑی خوبصورت جیل ہے لیکن اصل میں بات اندر کچھ اور ہے اندر بات میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیا جمعہ کا دن ہے تو ہم جمعہ وہاں جا کے پڑھیں گے اس خوبصورت مقام پہ جمعہ ادا کریں گے وہ ہس پڑھے کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے جمعہ بھی ہوتا ہے یہ تو ہم پہ ہے دیکھ لیں گے لیکن نیت یہ کر کے جائیں کہ ہم نے وہاں اس خوبصورت جگہ پہ اللہ کا جمعہ پڑھنا ہے وہاں پہ ہم نے سجدے دینے اس زمین پہ جو ہزاروں فٹ کی بلندی پہ ہے جہاں کوئی بھی سجدہ اس طرح سے نہیں دیتا تو ہم دیں گے ہر خسنے لگے وہاں پہنچے جارت تکرلی سیف الملوک کی پھر آگے نکلے خوبصورت مناظر بڑے بڑے خوبصورت سبان اللہ کہتے رہے کیسے کیسے عالی مناظر پہر پھر ڈیڑھ کو بجے کا ٹائم ہوا تو ایک بڑا اچھا میدان سامنے آ گیا بہترین گرینش میدان تھا انہوں نے کہا ساتھیو یہ جگہ بڑی پیاری ہے ادھر ہی جمعہ پڑھتے ہیں تھنڈی آواز چال رہی تھی کوئی ہم بارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ تھے تو وہاں پھر وضو کیا وضو بھی جس پانی سے کیا وہ یوں تھا کہ جیسے جب ہاتھ اس میں ڈبویا تو ہاتھ ختم ہی ہو گیا اتنا ٹھنڈا پانے پھر وضو کیا وضو کر کے وہاں ازان دی گئی ازان دے کے وہاں جمعہ کا خطبہ دیا گیا عربی خطبہ دیا گیا پھر وہاں اور بھی لوگ تھے دردر دیکھ رہے تھے وہ بھاگتے وہ بھی شامل ہو گئے پھر دو رکت جمعہ کی نماز وہاں ادا کی گئی بعد میں ناد شریف بھی پڑی گئی مجھے کہو نا سبحانہ تو جب ٹڈوں آپ نیک ہوں تو آپ کہیں بھی جائیں آپ نیک ہیں آپ کو کسی جگہ سے کوئی روک نہیں سکے گا آپ کے اندر جب نیکی اترتی ہے تو پھر آپ ہر جگہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اگر آپ اندر سے نیک نہیں تو ذرا سا ماحول آگے بچے ہونے کی دیر ہے یہ سب دیکھو کتنے پیارے پیارے سکاف تم لوگوں نے پہنے ہوئے سفید سکاف ہیں بڑی خوبصورت نورانی چیرے لگے لیکن جو ہی محول بدلتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں پیار سکاف تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں حج یہ نہیں سکھا تھا حج تمہیں سر سے پاؤں تک ایک جس ہب نہ آکے واپس بھیجتا ہے حج کہتا ہے بس ختم ہو گئی اب تیری پشلی زندگی اب ایک نئی زندگی ہم تجھے دینے لگیں اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو گمہ کے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے تیرے موہ پہ حج دے ماریں گے ایسے حج ہم قبول نہیں کرتے نکل جاؤ یہاں سے ہمیں ان کے حج قبول ہیں جو یہاں اللہ حضرت واصف علی واصف کا نام سنا ہوگا بزرگ ہیں میں نے جب ان کی زیارت کی تھی ویسے تو نہیں ملا وصال کر چکے تو تصویر میں ہی دیکھا تھا انہیں تو مجھے کوئی زیادہ میں متاثر نہیں ہوا کیونکہ چہرہ ان کا سنت نبی والا نہیں لیکن یاد رکھو کسی کو چہرے سے جاج نہ کرنا کسی کو اس کی ظاہری حالت سے جاج نہ کرنا یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے بہت بڑا انسان کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے کسی کو اس کا چہرہ یا ظاہری حالت دیکھ کے جاج نہ کرو تو خیر میں نے ذہن میں تھا چلو بزرگ ہیں باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ان کی جملے بڑے بڑے پیارے ہوتے ہیں دل میں تھا کہ اچھا آدمی ہے لیکن ایک دن میں نے ان کے ایک جملہ پڑھا اس کے بعد میں نے اپنے جو اندر ان کے لیے سوچ تھی اس کے لیے باقاعدہ توبہ کے دو نفل پڑے کہ مولا مجھے معاف کر دے میں اس بندے کو جان ہی نہیں سکا مجھے معاف کر دے اب مجھے سمجھ آگئی ہے کتنا بڑا ولی اور کتنی بڑی برکت والا آدمی ہے ایک جملہ ان کا سننا چاہتی ہو سنو جملہ تمہیں حج کی سمجھ آ جائے گی بڑا پیارا جملہ ہے فرماتے ہیں کہ جس دن مسجد کے اندر کی زندگی اور تمہارے گھر کی زندگی برابر ہو گئی اس دن نماز قائم ہو جائے گی میں نے یہ قرآن کا جملہ اکمیس سالہ نماز قائم کرو قرآن نے حکم دیا اکمیس سالہ نماز کرو میں اکثر اس کا جواب لیا ہے بزرگوں سے دوستوں سے بھی لیا ہے مجھے جواب دیئے گئے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے پانچھوں پڑھو ہر حالت میں پڑھو کبھی نہ چھوڑو بخار میں بھی پڑھو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے یہ ہے قائم کرنا بہت سارے جواب مجھے ملے لیکن سچ کہوں میں مطمئن نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قائم کرنا کیا ہے تو انہوں نے ایک جملے میں اس کی اصل حقیقت سلجا دیا نماز اس وقت قائم ہوتی ہے جب تمہاری مسجد کی زندگی اور گھر کی زندگی برابر ہو جائے ایک ہی ہو جائے یہ نہیں کہ یہاں درس میں تم بڑی نیک پروین بن کے بیٹھی ہوئی ہو بڑا تمہارے اندر ایک دل کا درد بھی ہے محبت اور جو ہی ہاں سے نکلی ہو اس کے بعد فرما اس کی کوئی نماز قائم جھوٹ بولتا ہے فسادی آدمی اس سے کچھ بھی نہیں ملنا کسی کو جو مسجد کے اندر اور ہے درس میں اور ہے گھر میں اور ہے گلی میں اور ہے کعبے میں جائے تو اور ہے یہ نہیں اس لئے کہا جب حاجی حاج کر لیتا ہے تو پھر اس کا حاج ساری زندگی کے لئے قائم ہو گیا اب ساری زندگی حاجی ہے یہ صرف اس تین دنوں کے لئے حاج نہیں تھا اب تا دمِ مرگ حاج شروع ہو گیا پھر حضور کی ایک حدیث ہے آقا الاسلام نے اپنے بارے میں فرمایا ہے سنو نوٹ کرو سمجھو حضور کی حدیث آقا الاسلام نے فرمایا اللہ نے جب مجھے زمین پہ اتارا تو جو ہی میرا قدم زمین پہ پڑا اللہ نے ساری زمین مسجد بنا رہا ہے یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ عام طور پہ حضور کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے کہ حضور زمین پہ آئے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے آنے سے زمین مسجد بن رہا ہے اب مجھے بتاؤ جب تم مسجد کے اندر جاتی ہو تو کیا بے وضو جاتی ہو بولو بول دو نہیں جاتی ہو جب مسجد کے اندر جاتی ہو تو اپنے کپڑوں کا خیال کرتی ہو کرتی ہو جب مسجد کے اندر جاتی ہو تو فضول باتوں سے پرہیز کرتی ہو کرتی ہو جب مسجد کے اندر جاتی ہو تو تمہارا دل ذکر میں لگ جاتا ہے کہ ذکر ہونے لگا ہے اللہ کی گھارا ہے مسجد ہے تمہارا رنگ بدل جاتا ہے سوچیں بدل جاتی ہیں مسجد کے اندر آگئی ہوں جب تم مسجد کے اندر جاتی ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتی ہو کیونکہ مسجد کے اندر ہو جب مسجد کے اندر جاتی ہو تو پھر پوری طرح سے نماز پڑھتی ہو مسجد کے اندر بیٹھی ہوں نماز تو چھوڑنی نہیں مسجد کے اندر ہو لہذا نماز پڑھنی ہے فجر زہر اثر مغربی شاہ مسجد کے اندر بیٹھی ہوں تو اللہ والے فرماتے ہیں حضور کہہ رہے ہیں میں ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے لہذا نہ وہ کبھی بے وضع ہوں گے نہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ظرم اور زیادتی کریں گے نہ وہ کوئی نماز چھوڑیں گے نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فراد کریں گے وہ کوئی گناہ بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ تو مسجد کے اندر ہے ہر وقت وہ تو ابھی بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت مسجد میں ہیں کیونکہ حضور نے کہہ دیا زمین مسجد بنے گا اور جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے اوہ مسجد آگے سے دیو جو بھئی اب موضوع کرو مسجد کے اندر جانے لگاؤں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کعبہ صرف اتنی جگہ پہ ہی نہیں کعبہ کو اللہ نے بڑی برکت دی ہے کعبہ زمین کے ہر کونے تک برکتیں پھیلارا ہر کونے تک لہذا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو آج کے دن میں انہی کو دے گا انہی کو دے گا جو صحیح حاج کرنے گئے ہوئے ہیں صحیح حاج کرنے گئے ہیں باقی اس کا کرم ہے نا کہ جو باقی آئے ہیں جو جن کی وجہ سے وہ حاج کرنے گئے وہ لوگ جنہوں اچھا حاج کرنے گئے وہ واپس چلے گئے اللہ ان کی وجہ سے جن کا ٹھیک نہیں ہوا ان کا بھی حاج قبول کرنے گا کیونکہ لوگ جو چند آئے تھے ان کی برکت سے سارے حاجی قبول ہو گئے اللہ اس لیے یہ بڑی سعادت ہے آج کرنا یقیناً بہت بڑا معاملہ ہے حجر اسود جیسی کوئی شاہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کو تعمیر کر رہے تھے کعبے کو تو ایک کونہ رہ گیا اس میں جو بھی پتھر لگائیں وہ فٹنہ ہو فٹنہ ہو تو آپ نے کہا مولا میں اس کو یہاں کون سا پتھر لگاؤں آخری پتھر رہ گیا کہا ابراہیم ہم تیرا مسئلہ حل کر دیتے ہیں ہم جنت سے تجھے پتھر بھیج رہے ہیں جنت سے بھیجا گیا جب وہ وہاں لگایا تو وہ فٹ ہو گیا آج بھی حجر اسود کعبے کے اس کونے میں لگا ہو گیا حضور الاسلام نے اسے چوما صحابہ نے چوما لوگوں نے چوما پہلے سفید تھا لیکن جون جون لوگ چونتے گئے یہ سک کرتا ہے گناہوں کو چوس لیتا ہے جب چوستا ہے تو وہ کالا ہو اس لیے اس کو حجر اسود کہتا ہے کالا پتھر کہتا ہے بڑی برکت والا ہے کوئی شک نہیں اچھا اسلام جو ہے وہ پتھروں سے دور کرتا ہے لیکن یہ کیسا پتھر ہے جس کے قریب کیا جاتا ہے اس کی وجہ اس کی نسبت ہے اس کی نسبت حضور کے لبوں کے ساتھ ابراہیم کے ہاتھوں کے ساتھ جنت کے ساتھ اس لیے اس کو چوما جاتا ہے کعبہ بھی تو پتھر ہیں بولو پتھر ہی ہیں نا لیکن ہمیں اس کے قریب کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ اس کی نسبت خدا کے ساتھ تو ایسا ہی مقام ابراہیم ہے وہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اور آپ جب جائیں گی انشاءاللہ کہہ دو ذرا ساری کہو انشاءاللہ مجھے یاد ہے پچھلے سے پچھلے سال میں نے اسی محفل میں عمرے کی دعا مانگی تھی تو اللہ نے اسی سال عمرہ کرو رہا ہے تو بڑی مجلس بڑی ہے دعا بہت بڑی ہے دعا کرو اللہ ہمیں جلدی لے جائے مقام ابراہیم دیکھو گی تو وہاں پتھر ہے تو اس میں ابراہیم کے دونوں قدم پیوست اور آلیہ سرالہری اس نے دیکھا ہے تو وہ پتھر میں دونوں پاؤں ہیں کیونکہ آپ جب اس پر پاؤں رکھتے تھے تو وہ فوم کی طرح نرم ہو جاتا تھا آپ کے پاؤں دھنس جاتے تھے اندر نرم ہوتا تھا اور پکڑ لیتا تھا آپ کے پاؤں کو اور پھر جب آپ اونچا ہوتے چلے جاتے کعبہ ہوتا اونچا چلا جاتا تو یہ پتھر بھی بلاند ہوتا چلا جاتا آپ کے پاؤں کو پکڑ لیتا کہیں گرے نہ تو وہ پتھر ہے قرآن نے حکم دیا کہ تم میرے ابراہیم والی جگہ کو مسلح بناو وہاں دو نفل پڑھنا ضروری ہے دو نفل پڑھنے پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھنے چاہیے اب وہ بھی پتھر ہے لیکن چونکہ اس کی نسبت ابراہیم کے قدموں سے ہے آہا تو وہ تمہارے لیے سجدے کی جگہ بن گئی ملکی قبض سبحانہ اللہ والوں کے قدم جہاں لگیں وہاں سجدے ہوتے ہیں وہاں سجدے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑی برکت والی تواف والی جگہ جہاں تواف ہوتا ہے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا ولی نہیں جس کے قدم تواف والی جگہ پہ نہ لگیں ہر نبی نے تواف کیا حضور علیہ السلام نے تواف کیا سیدہ عائشہ نے تواف کیا سیدہ فاطمہ نے تواف کیا سیدہ خدیجہ نے تواف کیا جبرائیل نے تواف کیا کوئی ایسا شخص نہیں دنیا میں جو ولی ہو اور وہ تواف نہ کرتا ہو لہذا ایسی جگہ پہ تیرے قدم لگ گئے ہیں جہاں بڑے اللہ والوں کے قدم لگ گئے ہیں لہذا اس جگہ کی برکت کتنی ہو گئے تھے ہیں وہ بھی پتھری لیکن ان کی عزت بھی قدموں سے ہے صفحہ مربا میں چلو ذرا ملکہ گفر سبحان اللہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے رہے پوچھنے لگیں کہ حضرت مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جواب نہیں دیا پھر آگے گھوڑا دڑایا آپ آگے جا کے نکیل پکڑ لیتی ہیں پوچھتی ہیں حضرت پھر پوچھ رہی ہوں مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں دنہ اسماعیل چھے ماہ کا اکیلی عورت رات کا وقت سردیوں کی رات کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں کوئی دائیں نہیں کوئی بائیں نہیں یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر آگے جانے لگے پھر پکڑ لی نکیل سمجھدار عورت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے کیا اللہ کی حکم پہ مجھے چھوڑ رہے ہیں جواب دیا نعام ہاں اللہ کہو گا میرے رب نے کہا اسے چھوڑا وہاں پہ فرمایا بس اتنا ہی پوچھنا تھا اب آپ تشریف لے جائیے کیونکہ میرا رب مری فاظت بھی خوب کرنے والا ہے اگر اسی نے مجھے چھوڑایا یہاں پہ تو مری فاظت بھی کر لے گا آپ تسلی سے جائیے حضرت ابراہیم نے گوڑے کو ایڑ لگائی آپ روانہ ہو گئے اور اس سمجھدار عورت نے اس اپنے خامن کی بات کو مان کے کتنا بڑا احسان کیا قیامت تک کی عورتوں پر قیام صفہ مروہ جیسی عبادت نصیب ہوئی اور صفہ مروہ کر کر کے حواتین جو ہیں اور مرد وہاں آج بھی وہ برکتیں لے رہے ہیں وہ دوڑتے ہیں وہاں پہ وہ دوڑ وہی ہے جو عزت حاجرہ دوڑی تھی اور حاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے قیامت تک حضور بھی وہاں دوڑے سارے نبی دوڑے سارے وزور غوثی آزم دوڑے آج تک دوڑ لگی صبح جاؤ دوپیر جاؤ شام جاؤ تا جد کے وقت جاؤ وہاں دوڑ لگی ہوئی ہے اللہ آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا میں اس کی اصل سمجھاؤں جس طرح حضور صدق کی اصل سمجھائی مقام میں ابراہیم کی اصل سمجھائی صفہ مروہ کی اصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا تمہیں کوئی حکم دے بظاہر وہ تجھے لگے کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے یہ تو عجیب سا معاملہ ہے اور سمجھ نہیں آرہی یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس پہ کبھی بھی اتراز نہ کرو فوراں ہاں کہہ دو حضرت حاجرہ نے یہی کیا تھا بولو یہی کیا تھا بظاہر کتنا عجیب لگ رہا تھا کہ رات کا پچھلا پہر سردیوں کی رات ایک بچہ جو اللہ نے نوے سال کی عمر میں عطا کیا بانج تھی آپ لیکن اللہ نے دعا قبول فرمالی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا نبی بیٹا ہے اور حالت ایسی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں رات کا وقت دور دور تک روشنی ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا اور خامد کہہ رہا ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب بظاہر یہ چیز عقل نہیں تسلیم کرتی اور جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی معرفت شروع ہوتی وہاں سے اللہ کا کرم شروع ہوتا ہے اگر عقل پہ فیصلہ کیا جاتا تو آپ کہتی کہ بھئی میں نہیں رہ سکتی آپ عجیب بات کرتے ہیں اپنے رب کو خود ہی سمجھائیں آپ ہمیں نہ یہ کہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے میں ادھر مر جاؤں گی بچہ میرا چھوٹا سار اس کو کون کھلائے گا پھلائے گا لیکن حسن نہیں کہا کیونکہ بزرگوں کا حکم جیسا بھی ہو اس کو ماننا پڑتا ہے یہ ہے اس کے اندر اصل تعلیم کہ جب کوئی تمہارا بڑا تم سیاسی بات کر دے جو بظاہر تمہارے لئے مشکل لذر آئے اس کو فوراں تسلیم کرو انشاءاللہ کہو یہ ہے صفا مروع اسے صفا مروع کرتے ہیں یعنی کہ پجیجہ ہو تھے پجیجہ ہو پجیجہ وہ تو سنت ہے نا وہ تو طریقہ ہے اصل بات پیچھے کچھ اور ہے وہ بات میں نے ارز کر دی ہے اللہ ملکی توفیق دے آمین کو یہ ہے صفا مروع اور اس نے کتنا بڑا احسان کیا پھر آبِ زمزم ہمیں کہاں سے ملتا آہا ملکی توفیق آہا اگر آپ دوڑتی نا آبِ زمزم زمین سے برامد ہوا اور آج تک کیامت تک وہ آبِ زمزم لوگ پیئیں گے حضرت اسماعیل کی ایڈیوں سے نکلنے والا پانی اللہ دوسرا اس میں اشارہ یہ ہے کہ آبِ زمزم ساتھویں چکر کے بعد نکلا ہے کتنے چکر کے بعد پہلے چکر پہ تو نہیں نکلا دوسرے چکر پہ بھی نہیں نکلا تیسرے چکر پہ آجرہ وہی ہے اسماعیل بھی وہی ہے ایڈیاں بھی ڈگڑ رہے ہیں ابراہیم بھی جا چکے ہیں سارا کچھ تھا لیکن جب ساتھویں چکر لگا ہے پھر جا کے پانی نکلا ہے اس سے پتا چلا کہ تم بھی اپنی کوشش کی حد کر دو ایک دن رحمت کا پانی نکلے گا ایک دن رحمت کا پانی آئے گا تیری دن لی تم اپنی کوشش جاری رکھو محنت جاری رکھو پیچھے نہ آٹو اپنے آپ کو جو ہے وہ مایوسی میں نہ لے کے جاؤ لگی رہو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھی آپ زمزم کھول دے گا جس طرح اسماعیل کے اوپر آپ زمزم کھولا ساتھویں چکر کے بعد کھولا اللہ تو یہ ہے صفحہ اور بروہ پھر آئیں آگے رمی جمرات شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اب یہ بھی ایک عجیب عمل ہے ڈی ایچ ڈی لوگ پروفیسر ازراد ڈاکٹرز انجینئرز بزنس مین بڑی بڑی سمجھدار عورتیں دادیاں نانیاں مائیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہاتھوں میں ساتھ کنکر لے کے باغتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں کیا وہاں شیطان ہوتا ہے کیا بندہ ہوا ہے آج بھی کیا نظر آتا ہے کسی کو نہیں کوئی شیطان نہیں لیکن مار رہے ہیں اس سے بندہ پوچھے ڈاکٹر صاحب تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بڑے ذہین آدمی ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں آپ نے ساتھ کنکریاں کس کو مار رہی ہیں جی شیطان کو اوہ کتے شیطان پتا چلا اپنی اکل کو چھٹی دینی ہوگی چھوڑنا پڑے گا سب کچھ اور یہ سوچنا ہوگا کہ یہ میرے ابراہیم کی ادا ہے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں رسم محبت وفا کر رہا وہ ادا ہے نا ازتی اپراہیم کی جب لٹایا اسماعیل کو چھوڑی پھیرنے لگے شیطان آگیا کہا یہ کیا کر رہے ہیں خواب کے اوپر عمل کر رہے ہیں آپ سمجھ دار نبی آدمی ہے بیٹا تمہارا نبی کیا کر رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد ملا آپ چھوڑی پھیرنے لگے خواب تھا چھوڑے اسے فرمایا نہیں میرے رب کی طرف سے تھا کہا نہیں نہیں کوئی شایر نہیں وہ خواب ہی تھا آپ نے کنکر اٹھا کے ساتھ مارے پتھر اسے دفعہ ہو جا بدتمیزہ بدبختہ منوسہ حبیسہ مجھے رب کے حکم سے کیوں روک رہا ہے وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کنکر آج بھی زندہ ہے ملکہ سبحان اللہ تو یہ اصل میں کیا ہے پیچھے ماضی کے ساتھ تمہیں جوڑا جائے ساتھ کنکر مارے اللہ ہے تو بات اسنے والی آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چل رہی ہے کہ وہ ایک شخص ہے کوئی وہ مار رہے ہیں پتھر تو پتھر ختم ہو گیا ہات سے تو ہاتھ میں سوٹی تھی وہ سوٹی مارنے پہنچ گئے سیطان کو سوٹیاں مارنے لگے جا کے تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ جا کے وہاں ستون کو پتھر مارنے اثر میں اس کے پیچھے ادا ہے کہ تو مجھ سے دور ہو جا بدبختہ میں تجھ سے دور ہونا چاہتا ہوں ساری زندگی تیرے ساتھ گزار دی اب مجھ سے دفع ہو جا کنکر مار کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تُو دور ہو جا مجھ سے اللہ تو گجرانوالہ کے بھی کچھ لوگ گئے نا تنہوں نے وہ شیطان نے آگے سے شیر پڑھ دیا اس نے کہا کہ سارا سال یاریاں تھے آج غداریاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو خیر لوگ جو ہیں وہ صرف پتھر مارنے کو رسم سمجھتے ہیں یہ رسم نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی لوجک موجود یہ ہے رمی جمرہ پھر قربانی دی جاتی ہے وہ بھی وہی ہے کہ ابراہیم اور اسلام کے لیے جنت سے مینڈا اللہ نے بیجا اللہ نے اس کو قبول فرمایا آپ نے اس کی قربانی دے دی آگے چلیں تو وقوفِ عرفات آتا ہے عرفات کے میدان کی حاضری ملک کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ ساری کہو سبحان اللہ اللہ مجھے بھی لے جائے پھر کہو سبحان اللہ وقوفِ عرفات عرفات کے میدان میں ٹھہرنا صبح و فجر سے مغرب تک کا وقت عرفات کے اندر گزارنا ہے بغیر چھت کے گزارنا ہے چھتری کا سایا بھی نہیں کر سکتے وہیں رہنا ہے نیچے کچھ بچھانا بھی نہیں ہے اللہ اور وہ کڑکتی دھوپ اور مکہ کی گرمی آپ تو وہاں دس منٹ نہیں چل سکتے اتنی سخت اس کی دھوپ ہے اور وہاں رہنا ہے پورا دن اور وہ سفید لباس ہے جس کی مشابت کفن کے ساتھ ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حشر کے دن تم نے آنا ہے حشر کے دن یہی کھڑا ہونا ہے دیان سے دیکھ لو نشانی لگا دو وہاں پہ کہ یہاں میرے پاؤں پہلے بھی لگے تھے آج حشر میں بھی یہاں آئی ہوں وہی میدان ہے اسی میدان میں حشر ہونا ہے اللہ کی کرسی اتر نہیں ہے ترازو اتارا جائے گا فرشتے اتریں گے اور اسی میدان میں صحاب کتاب ہونا ہے وہی پہ تم نے کھڑا ہوگئے نام اعمال وصول کرنا ہے تو سجدے کرنے کا کیسا مزہ ہے اس میدان کے اندر جہاں حشر ہونے والا ہے حکوفِ عرفات عرفات کے میدان میں جانا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن جو بھی اس میں حاضر ہو گیا اس کی نیت تھی یا نہیں تھی سنو نیت تھی یا نہیں تھی عرفات کے میدان میں آ گیا وہ حاجی ہو گئے وہ حاجی ہو گئے بے شک وہ پانی دینے آیا وہ کسی سے ملنے آیا اوپر سے اڑتی ہوئی چڑیا بھی آجی ہو گئی کیونکہ وہ عرفات کی حدود کے اندر داخل ہے آج کے دن نوز الحج اتنی برکتوں والا میدان وہاں جانا ہے پورا دن رہنا ہے انشاءاللہ کہو بنا جات کرنی آقال اسلام کی زندگی کی سب سے لمبی دعا جو آپ نے سب سے زیادہ طویل دعا کی ہے وہ آپ نے آخری حج میں عرفات کے میدان میں کی ہے ڈھائی گھنٹے کی دعا تھی آپ کی کتنے گھنٹے ڈھائی گھنٹے انسان ایسے کھڑا رہے کتنا مشکل کام ہے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی یا نبی نے اور کیسے کیسے آسو نکلے ہوں گے آپ کے ڈھائی گھنٹے حضور نے وہاں دعا کی اتنی لمبی دعا آقال اسلام نے فرمائی وہاں دعائیں کی جائیں رج رج کے دعائیں سارا دن دعائیں کی دعائیں 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 سجدے کیے جائیں تلاوت کی جائیں کچھ بھی مرضی آپ کی اتنی بڑی بات ہے کہ وہاں حاضری ہو گئے اس میدان میں قدم پڑ گئے آپ کے بس یہی کر ہائے ملکہ کہو سبحان اللہ اللہ توفیق دے رہے اس کے بعد واپسی ہوتی ہے منہ مرض دلفہ بھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے پھر واپسی ہوتی ہے پھر آپ توافع زیارہ کرتے ہیں مرد ازراء ٹینڈ کروا لیتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں اپنے بالوں کی لیٹ جو ہے اس کو تراش لیتی ہیں اور یوں حج مکمل ہو جائے یوں حج پورا ہو جائے اللہ میں عمرے پہ تھا تو بڑی جو ہے وہ ایک حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اہلیہ جو ہیں یہ خواتین کے عصے کی طرف گئی تھی تو انہیں لینے کے لیے میں اس طرف چلا گیا جدر خواتین کا دروازہ تھا جب میں وہاں پہنچا تو ایک بڑے نورانی بزرگ سفید داڑی تھی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ شکل تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے رات بھی میں عرض کر رہا تھا ان کی طرف افتاری پہ گیا ہوا تھا تو میں نے سلام کی انہیں انہوں نے جواب دے کے تو پوچھا بیٹے آپ کہاں سے ہو میں نے کہا جی میں پاکستان سے میں نے کہا جی آپ کہاں سے میں انڈیا سے ہر ہم بیٹھے رہے خموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی مجھ سے بولے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ عمرہ کرنے آئے ہیں تو عمرہ کر کے جب وہ واپس جائیں گے تو آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں وہاں سے عمرہ سے کیا لے کے آئے ہیں لوگ پوچھیں گے نا کیا لائے ہیں آپ تو آپ کیا بتائیں گے میں نے ارز کی میں نے کہا محترم آپ بتائیں میں کیا جواب دوں یہ بھی ایک عدب ہوتا ہے بولو یہ بھی عدب ہوتا ہے آگے سے جواب نہیں دیتے یہ لوگ بڑے کمال قسم کے پلینر ہوتے ہیں اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے تمہیں کہ یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تم سے پوچھنا نہیں چاہ رہے تو بعض ایسے بھی بے سمجھ ہوتے ہیں اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں ہم ایسے کریں گے ہم ایسے کریں گے تو چونکہ یہ چیزیں حضرت صاحب نے ہمیں سکھائی ہیں تو میں نے ارز کی میں نے کہا حضور آپ بتائیے فرمایا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ کو جواب آتا ہے میں نے کہا جی مجھے اگر آتا بھی ہو تو پھر بھی میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا وہاں جواب دوں کہ میں کیا لے کے آئے ہوں عمرے سے بات سننے والی ہے تو مجھے فرماتے ہیں بیٹا چلو تمہاری مرضی میں بتاتا ہوں تمہیں کہ جب تم وہاں جاؤ تو لوگوں سے کیا کہنا یہ کہنا کہ میں مکہ سے حضور کی مکی زندگی لے کے آیا ہوں اور مدینے سے حضور کی مدنی زندگی لے کے آیا ہوں اتنا یہ خوبصورت جملہ تھا میں نے کہا حضور مزید کچھ ہے اگر آپ اشارت فرمائیں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نالج اگلوانے کا بعض ایک ہی جگہ پہ نعرے لگا کے تو ختم ہو جاتے ہیں بھئی آگے بھی تو سنو نا میں نے کہا حضور مزید کچھ ہے دیکھو جب حضور مکہ میں تھے تو حضور نے صبر کیا بڑی مصیبتیں برداشت بڑی تینشن ہیں بڑی تکلیفیں ہیں حضرت خدیجہ کا بھی سال ہو گیا ابو طالب کا بھی سال ہو گیا آپ نے زندگی کے سخت درین دن تین سال شہبیہ بھی طالب میں گزارے بڑی سختی سے آپ نے وہ دن دیکھے آپ کی کراہوں میں کانٹے بچھائے گئے آپ کے سر پہ کورے پھینکے گئے آپ نے صبر کیا کبھی کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیا کبھی کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کی آپ نے ہمیشہ صبر کیا یہ حضور کی مکی زندگی ہے اور جب تم وہاں جاؤ تو یہی زندگی لے گے جاؤ ساتھ تینشنیں پریشانیاں دکھ تانے مینے سینوں سینے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ مکی زندگی تمہارے ساتھ جا رہی ہے لوگ تمہارے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں ڈالیں گے بہت بڑے بڑے دکھ لائیں گے چھپ رہنا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کرنا ہموشی اختیار صبر کرنا اب جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اتنی وہ اچھی فضا تھی سامنے مزدن نبوی ہے ملکہ کہو سبحان اللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے عشاء کے بعد کا وقت ہے بڑا خوبصورت محول ہے آنسو جاری ہو گئے وہ بھی رونے لگ پڑے میں بھی رو پڑا آنسو جاری ہو گئے میں نے کہا حضور مزید کہا آجی مدنی زندگی جب حضور آئے تھے تو دیکھو حضور نے کیا کیا تھا حضور نے قرآن پڑھایا حضور نے درس دیئے آپ نے جمعہ پڑھائے آپ نے دین کو پھیلایا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اسلام قبول کروایا لوگ آتے گئے حضور ان کو نیک بناتے گئے آقا نے زندگی کی سخترین روٹین اپنائی راتوں کی باتیں دل کی ریاضتیں وفود آ رہے ہیں آپ کسی جنک میں جا رہے ہیں گزوہ بدر ہو رہا ہے اہد ہو رہا ہے ہنین ہو رہا ہے خندق ہو رہا ہے حضور لڑ رہے ہیں حضور دین کو پھیلا رہے تھے تم نے بھی ایسے کرنا ہے مدنی زندگی ساتھ لے کے جاؤ مدنی زندگی لے کے جاؤ آہا اتنی خوبصورت بات ابھی وہ شیر پڑھ رہے تھے شازیہ صاحبہ میں تسخیر کر دوں کوئی پوچھے تو صحیح ظاہرین حرم سے کوئی پوچھے تو صحیح ظاہرین حرم سے کہ حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ تم زمزم کی بوتلیں لے آتے ہو وہاں سے اور خجوریں لا کے لوگوں کو پلاتے اور کھلاتے پھرتے ہو یہ نہیں ہے وہاں کا توفہ وہاں کی سوچیں لے کے آو وہاں کی انداز لے کے آو جو طور طریقے ہیں وہ لے کے آو پھر تمہارا حاج مکمل ہوتا ہے حاجی صاحب ایک دیکھے حاجی سے آئے ہوئے تھے تو وہ چالیس دن کہتے ہیں نا جب حاجی آتا ہے تو چالیس دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے لہذا اس سے جا کے ملو اس سے کہو کہ دعا کرے تمہارے لیے اس لیے کہ چالیس دن تک اس کی ہر دعا اللہ قبول تو ملنے گئے تو بار بار خارش کریں چہرے پہ داری شریف میں خارش کریں میں نے کہا حضور کیا بات ہے کہ خارش ہوگی ہے کہ نہیں چوب بند ہے چوب رہی چوب نہیں چوب رہی ہے مجھے داری کچھ دن بعد دیکھا تو وہ گٹر کی زینت بن چکی اس طرح کے حاج نہیں چاہیے اللہ کا موہ پہ مارتا ہے وہ حاج لے کے آئے ہوا عورتیں دیکھیں حاج سے واپس آتی ہیں بڑا ان کا جو اس وقت انداز ہوتا ہے لوگ ملتے ہیں ہائے بڑے اچھے پنکھے بڑے اچھے وہاں خوبصورت محل بڑے اچھی تھنڈی ہوائیں بڑا اچھا وہاں نظام ہے جی بڑا اچھا وہاں پہ نمازوں کا مزہ آتا ہے جی بڑے درود ہم نے پڑے ہیں بڑا وہاں ذکر کریں گی اتھ ہفتہ ڈیڑھ اس کے بعد دیکھیں وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی تو ایسا نہ ہو حج یہ نہیں ہے اور جس کو یہ سپیرٹ یہ جذبہ یہ سوچ یہی مل گئی اس کا روز ہی آج جائے بولو جی اس کا روز ہی حج ہے جس کو یہ جذبہ یہاں نصیب ہو گیا کہ اب میں نے مزید اس طرح کی گندگیوں میں نہیں جانا اسی لئے تو حج کروایا تھا رب نے ارے تیرا تو روز ہی آج ہو رہا ہے تجھے تو روز ہی برکت مل رہی ہے اللہ تو وہ خیر مزرگوں نے یہ بات جب کہی تو میری اہلیہ اللہ نے سلامت رکھے اللہ نے بڑی برکت دی ہے آتے ہوئے جاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے مدینہ میں مکہ میں بڑی ان سے گفتگو رہی حضور کی زیارت کی سعادت بھی اصل ہوئی نہیں الحمدللہ اللہ اور برکت دے آقا الاسلام کی قربت کے معاملات جو ان کے ہیں وہ شاید میرے نہیں بہت زیادہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رویہ سے جج نہ کرو کبھی کسی کو رویہ سے جج نہ کرو اللہ نے بڑے معاملات اور رکھے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات اللہ اللہ اور انہیں برکت دے آمین کو انہی کو لینے گیا تھا تو وہ بزرگ بلیتے نہ بولو ان کو نہ لینے چاہتا تو وہ کہاں ملتے آہا تو خیر مجھے خود ہی کہتے ہیں اچھا بیٹا اسلام علیکم وہ نا میرے آگے ہیں میرے گھر والے مجھے اجازت دیں نہ میں ان کا نام پوچھ سکا نہ پتہ پوچھ سکا مجھے آج بھی ان کا اچھے رہا یاد ہے پتہ نہیں وہ کوئی فرشتہ تھا وہ کون تھا جو مجھے پورے حج کی روح سمجھا گیا پوری اسلام کی روح سمجھا گیا کہ مکہ سے مکی زندگی لاؤ اور مدینے سے مدنی زندگی پتہ نہیں کون تھا آج تک اس کا نام بھی نہیں اللہ تو بیٹو یہ ہے اصل حج یہ ہے اصل برکت آپ جس سلسل سے وابستہ ہیں آپ جس نظام سے وابستہ ہیں آپ بھی ایسا ہی ہیں آپ کا بھی معاملہ یہی ہے آپ نے بھی اپنے آپ کو ہر وقت ایسی عالت میں رکھنا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اش اش کر اٹھیں یا کیسی دین والی بچی ہے کیسی دین کی برکتیں رکھتی ہے اس کو اللہ نے کیسا نماز کا شوق دیا ہے کیسا اس کو قرآن کا شوق ملا ہے کیسا اس کو دین کا اللہ نے شوق دیا یہی آپ کی زندگی ہے اور اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ اپنا بھی نام روشن کریں گی ہمارا بھی نام روشن کریں گی حضور کا تو نام پہلے ہی بلند ہے ورفانا لکا ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دی حضور تو پہلے ہی بلند ہیں تم بھی بلند ہو جاؤ گا تو آؤ آج ہم سب یہ اہد کریں یہاں سے جاتے ہوئے کہ ہم انشاءاللہ اپنا ظاہر اور باطن ایک بنائیں گے انشاءاللہ کہو اپنا ظاہر اور باطن ایک بنائیں الگ الگ نہ شو کریں اپنے آپ کو ہر جگہ ایک جیسی رہیں کچھ نہیں ہوگا کوئی ایسی برکت نہیں جو تم سے دور ہو جائے ہر شہر اللہ تمہیں دے گا اسلام کو نہ چھوڑنا دین کو نہ چھوڑنا ترک نہ کرنا اسے اس کی برکتیں اسے ملتی ہیں جو ٹڈوں اندر سے دین سے پیار کر محبت کرتا ہے دین کے ساتھ ورنہ جاؤ کعبے کا حج بھی کر کے آؤ اور آ کے واپس آ کے پھر وہی زندگی تو بتاؤ مجھے کہ اس لاکھوں روپے کا فائدہ کیا ہوا تمہیں جانے گا ایسا نہ کرنا اور اگر یہاں رہ کے تم دین کے اصل برکت لے لوگی تو خدا کی قسم روز ہی حج کی برکتیں پاؤ ہمارے بزرگ اللہ ساری رحمتیں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ پہ نازل کرے دیکھو جو لوگ اندر سے نیک ہوتے ہیں جو باطلی نیک ہوتے ہیں جو صحیح نیک ہوتے ہیں بیمار ہو گئے حج کے دن آئے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی مولا بیمار ہو آخری عمر ہے جی چاہتا ہے اب جا کے تیرا کعبہ دیکھاؤ حج کر رہا ہوں حاجیوں کے کافلے جوانا ہو رہے ہیں لوگ آ کے دعائیں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ حضرت صاحب سے دعا کرواؤ حاج کے لئے تم جا رہے ہیں لوگ مجھ سے دعائیں کروارے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں دل میں بڑی درد اٹھی کیونکہ تکلیف اتنی تھی کہ بستر سے بھی اٹھ نہیں سکتے اللہ رات کا وقت تھا تاجد کا وقت تھا رو رو کے اللہ کی بارگاہ مولا مجھے صحت دے دے میں تیرے کعبے کو ایک دفعہ دیکھا ہوں جواب آیا کہ اے شیخ احمد ہم تجھے جانتے ہیں تو نے ہمارے لئے کتنی محنت کتنی محبت کتنا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے ارے آج تو نہیں آسکتا تو کیا ہو گیا ہم کعبے کو تیرے پاس بھیجنے لگیں کعبہ تیرے پاس آ جاتا ہے کعبہ مثالی شکل میں آپ کی مسجد مردانِ خدا آج بھی آج بھی وہاں نشان موجود ہے مردانِ خدا مسجد آپ کی مسجد مجدد الفیسانی شیخ سرہندی سرہند شریف میں انڈیا کا شہر سرہند اس میں آج بھی وہ نشان موجود ہے کعبہ مثالی شکل میں ظاہر ہوا ارشاد فرمایا اٹھو اور اس کا تواف کرو آپ اٹھے تواف کر دیا شروع تواف کیا پھر فرمایا کہ مولا اب تواف تو کر لی آپے زمزم فرمایا اپنے مسجد کے کسی بھی اسے میں اپنا ڈنڈا مارو ہم وہاں سے آپے زمزم نکال لیں ایسے بنو کچھ اس طرح کرو منزل کی جستجوں میں کیوں رو رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے منزل تیرے پیچھے دوڑے اس طرح کی زندگی ہم آپ کی بنانا چاہتے ہیں ہم اس طرح کا آپ کو بتانا چاہتے ہیں حضرت صاحب دعا کر دے ہو حضرت صاحب دعا کر دے ہو حضرت صاحب یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ بھی کوئی شیح ہے جو تمہارے دل کی بات نہیں جان سکتا وہ بھی کوئی دعا ہے جو کہہ کے کروانی پڑ جائے نہیں اب یہ حضرت صاحب قبلہ اللہ ساری رحمتیں ہمارے مشہد پہ ناظر فرمائے مجھے آج فون آگیا ہے آپ حاج کر رہے ہیں آپ نے کل منہ کے میدان سے مجھے اپنی تصویریں بیجیں کل منہ میں تھے پرسوں تصویریں بیجیں تو مجھے بہت سمجھ گیا کیوں بیجیں ہاں ہاں ملکہ کہو سبحان کیونکہ اشارے ہیں بہت لطیف اشارے ہیں مجھے تصویر بھیج رہے ہیں تو دل میں خیال آگیا سمجھ آگے کیوں بھیج رہے ہیں کہ کوئی دعا بھیجو تم اس کے ساتھ دعا بھیجو کتنے دن تھے وہ وہاں تھے تو دو چار دفعہ جی چاہا فون کروں پھر کہا نہیں میرے حضرت مجھے پتا ہے مجھے سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے میں کیا چاہ رہا ہوں دعا میں کرواؤں کیا ٹھیک ہے خیر جب انہیں تصویریں بیجی تو مجھے سمجھ آگئے پھر بھی میں نے کیا کیا میں نے جواب میں صرف اتنا لکھا حضور دعا کے صرف دو لفظ تو اس کا ڈاٹ 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 ڈال کے میں نے سنڈ کر انہیں پہ چھوڑ دیا کہ جو آپ مانگیں گے وہی میرے لئے بہتری حضرت صاحب آ ہو جائے حضرت صاحب وہ ہو جائے حضرت صاحب ایسے ہو جائے حضرت صاحب یہ تیسے ہو جائے یہ کیا ہے ہم ایسے نہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے کعبہ بھیج دیا حضرت مجدد الفیسانی ہمارے پیر ہمارے مرشد مجدد پاک ہیں ایسی سوچ رکھو حضرت دعا کے دو لفظ بس آپ کے لبوں پہ میرا نام ہی آ جائے کافی ہے آپ کے لبوں پہ میرا لفظ ایک دفعہ آ جائے مجھے اتنا ہی بڑا ہے میں کیا آپ سے کہوں کیا ہو جائے تو وہ ہو جائے یہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے بزرگوں یہ اللہ والوں کے معاملات نہیں ہیں وہ بہت بڑے درجوں اللہ تو خیر تو یہ جب مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ برکت لی تو آپ کی یہ برکت آپ کے مریدوں میں بھی گئی کیونکہ جو چیز شیخ کو ملتی ہے وہ ہی مریدوں کو ملتی ہے تو وہ برکت آگے بھی گئی ہے اگر تم ایسی سوچ رکھو گے تو اللہ بڑے کرم کرنے والا ہے تو بڑی فضل کرنے والا ہے اور بڑی رحمتیں کرنے والا ہے اور فضل تمہارے دامن میں ڈالنے والا ہے اگر تم اپنے معاملات اسی طرح رکھو جیسے مکہ میں ہی ہو جیسے وہاں اس وقت آجی ہیں تم بھی ایسی معاملات رکھو تو وہی برکتیں تمہیں بھی مل جائیں تو آؤ آج ہم سب مل کے وعدہ کریں کہ اللہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا کر دے آمین کہو اللہ ہمیں ایک جیسی زندگی دے یہ مسلح پہ اور اور اتر کے اور قرآن کھول کے اور اور بند کر کے اور اور حضرت کے سامنے اور اور بعد میں اور یہ نہیں یہ نہیں بڑی دیر ہو جائے گی بڑی مار کھاؤ گی بڑی ٹینشنوں میں رہو گی جب تک دونوں زندگیاں الگ الگ ہوں اللہ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادتیں دے اور آج کے دن کی برکتیں نوزل حج کی رحمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائیں وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُقِيمِ دعا سے پہلے